امیروں سے ٹیکس لوگ غریبوں کی مدد کرو آئی ایم ایف کا پاکستانی حکومت کو مشورہ تلخ گولیاں پاکستانی حکومت کے لیے حضم کرنا مشکل ہے پاکستان صرف ایک فیصد لوگوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا ایک ہی فیصد لوگوں کی جاگیر ہے فوجی جنرل جدد سرکاری ملازمیر اور سیاستدان اس ملک کے مالک ہیں اور ان کے زخائر میں ان کے مدہ سرائی کے لیے مدرسوں اور مساجد اور خانکاؤں کے علماء کرام کے ساتھ ملک کے زمین فروش خاندان کی جاگیداری ہے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینہ نے جرمن ریڈیو پر جرمن میں سیکیوریجی کانفرنس خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جب براڈکاسٹ نے سوال کیا کہ پاکستان معاشی بہران سے کیسے نکل سکتا ہے پاکستان اپنے قرض کیسے اتار سکتا ہے ان کا جواب تھا سب سے پہلے ٹیکس کے وصولیابی ان سے جو دینے کے اہل ہیں جو کارخانے چلاتے ہیں بڑے کاروبار کرتے ہیں اور جو دولت کما رہی ہیں ان سے ٹیکس وصول کیے جائیں انہوں نے دو نقطوں پر زور دیا جو آئی ایم ایف پاکستان سے چاہتا ہے پہلے یہ کہ کام کریں اور پیسے والوں سے ٹیکس وصول کریں اور دوسرا اہم نقطہ یہ حق داروں میں جائز تقسیم کریں ان عوام کو ریایت دیں جو اس کے حق دار ہیں ایسا نہیں کہ امیر کو تمام آسانیہ دی جائیں اور غریب کو ان کے قدموں میں ڈال دیا جائے ٹیکس دینا سب امیروں کے حصوں میں جانا چاہیے اسی مہینے آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے نوے ریویو کے لیے دس روزہ ملاقہ اسلام آرد میں ہو چکی ہے جو کسی کامیابی کے بغیر ناکام ہو گئی پاکستانی حکومت پر اعتماد تھی کہ وہ آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پہلے قرض مل جائے پھر ہم بتدریج آئی ایم ایف کے مطابق عمل درامت شروع کر دیں گے میٹنگ بے نتیجہ ختم ہو گئی ہاں یہ ضرور ہوا کہ دونوں فرقین میں یہ بات تیپ آ گئی کہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں اور اس حوالے سے میٹنگ ہوتی رہے گی حکومت آئی ایم ایف کے میمورینڈم آف اکنامیکس ان فائننشل پالسی پر عمل درامت کرنے کا وعدہ کر چکا ہے اسے یقین ہے کہ دو ماہ یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا اور جلد کوئی معاہدت تیپ آ جائے گا جن میں ڈالر روپے قیمت کا تائین مارکٹ کے حالات پر چھوڑنا برامداد کے لیے ضروری درامداد اشیاء کا ملک میں آنے کے لیے مالی امداد کا جاری رہنا شرط ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ بھی شرط تھی لیکن شاید حکومت غریبوں کا آسانیہ دینے کیوں قطن تیار نہیں ہے ان کا فلسفہ ہے کہ انگریز چلے گئے اگر وہ ملک کے صرف صرف اشار یا پچیس فیصد پر حکومت کر سکتے تھے تو ہم ایک فیصد عمرہ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے اور یہی وہ جنگ ہے جو گزشتہ پچھتر بڑھ سو سے جاری ہے آئی ایم ایف کا بسرار اسی پر بڑھ رہا ہے امیرو سے ٹیکس لو غریبوں کو چھوٹ دو آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی بہران سے نکل جائے مزید خطرناک سویتحال کا شکار نہ ہو انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امیرو کو ریائت دی جائے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے دس روزہ میٹنگ میں صرف اسی بات پر اسرار کیا اور اب بھی آئی ایم ایف کی ایک ہی خواہش ہے پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے